وہاں تو رسٹکشنز ہیں اور جہاں رسٹکشنز ہیں وہاں ہی لینے نہیں تکبر ہیں حضرت عبو بکر لٹکاتے تھے شلو آؤ ہاں عبو بکر کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ ان کا تہبن لٹکتا تھا لیکن حدیث میں واضح الفاظ ہیں آپ کا ایک تہبن نیچے لٹکتا تھا اور ایک اوپر رہتا تھا لوگوں نے کہا اللہ کے رسول عبو بکر کو تکبر آ گیا ہے تہبن لٹکا کے گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اس لیے ہوا حدیث میں آتا ہے کہ جب آخر وقت نے عبو بکر صدیق کو کوئی پیٹ کا مسئلہ جس کے لئے پیٹ آپ کا بڑا ہو گیا تھا بڑا ہونے سے جو پرانے لباس تھے کپڑے تھے وہ پیٹ کے نیچے اتر جا رہے تھے پہلے اوپر بانتے ہیں گے نیچے نیچے اترنے سے خود بخود وہ اٹکنے سے نیچے چلے جا رہے تھے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو ایسا پکڑ کے کھوستے تھے لیکن جب آپ کسی پینڈ کو کھوسیں گے تو وہ پوری اوپر نہیں جاتی کوئی ایک طرف ہی چڑھیں گے دوسرے طرف کا نہیں جاتا تو وہ ایسا ایک طرف سے کھیچ لیتے تھے جس کے وجہ سے ایک اونچا اور ایک نیچے رہتا تھا تو اگر عبو بکر صدیق کی سنت اتنی پسند ہے تو ایک لمبا پہنچا اور ایک اونچا پہنچا سے لانا حدیث میں الفاظ ہے آپ کا ایک لٹکتا اور ایک اونچا رہتا اور اس کے بعد جب رسول اللہ سے کہا گیا اللہ کے رسول عبو بکر کو تقبر آ گیا ہے لٹکاتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا عبو بکر کو تقبر نہیں ہے عبو بکر کی گواہی تو رسول اللہ نے دے دی میری بھر آپ کی گواہی کون دیں گا اگر عبو بکر لٹکاتے بھی تھے دونوں تو گواہی مل گئی نہ نہیں ہے میری گواہی کون دیں گا آپ کی کون دیں گا تو ہم کو خود اپنی گواہی دینا اوپر کر کے کہ میں کوئی تقبر نہیں ہے سمجھ رہے آپ بات کو